اسلام علیکم امریکہ میں بنگلہ دیش کے لوگ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی خوشیاں اپنی چاند رات اپنی ایت سارا اس ویڈیو میں بتاؤں گی ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آن کر دیتا کہ آنے والی آل انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں آپ اسی طرح لائیو امریکہ کو انجوائی کرتے رہو تینکس ایوری بڈی آپ لوگ میرے ویڈیو کو اتنا پسند کرتے ہو شیئر کرتے ہو کمنٹس کرتے ہو آپ لوگوں کا بہت بہت زیادہ شکریہ آج میں بتاؤں گی بات کروں گی کہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں کون سی سٹی میں زیادہ ہیں امریکہ کی یہ میں سٹی دکھا رہی ہوں جی سٹرلنگ ایو ان برانکس میں ہے یہ سٹرلنگ ایو یہاں پہ ہم لوگ گئے تھے چاند رات والے دن بھی چاند رات کی کتنی یہاں پہ انہوں نے سیلیبریشن کی کتنا خوشیاں مناتے ہیں اور کس طرح ایک انجوائیمنٹ کرتے ہیں فائر ورک بھی ہوا مہنتی بھی ہیں کلوڈ بھی ہیں وہ سارا اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہاں پہ میں نے گروسری کے سٹور لے کر گئی تھی الاکسا گروسری سٹور آپ کو وہاں سے کافی زیادہ چیپ پرائزیں ملیں گی اور گروسری لینی ہو تو وہاں پہ جا سکتے ہیں میٹ بھی چکن اور آج کل جیسے عید کا ٹائم تھا بھی تو اتنی زیادہ رش تھی تو ہمیں ہر چیز وہاں سے ا ہم لوگوں نے جی چاندرات بھی وہاں پہ کافی زیادہ انجوائیمنٹ کیا فرس ہم لوگ گئے تھے چاندرات پہ سٹرلنگ ایمینیو یہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ فائر ورک بھی ہو رہا تھا سپیکر بھی لگے ہوئے تھے یہاں پہ کچھ میوزک بھی چل رہا تھا اور یہاں پہ یہ نہیں کہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں اپنا ہی چلا رہے تھے بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ انڈین میوزک بھی چل رہا تھا تو بیچ میں پاکستان بھی میوزک بھی تھا اور سات میں وہ بنگلہ دیش کا جو میوزک ہے وہ بھی ہے اچھا یہاں پہ میں ایک بات بتاتا ہوں یہاں پہ ٹوٹلی جو عوام ہے پہلے یہاں پہ کافی زیادہ مستانی ہوتے تھے یہاں پہ لیکن اب پاکستانی یہاں سے یہاں پہ نہیں ہیں زیادہ تر آپ کو بنگلہ دیش کے ہی لوگ ملیں گے آپ میری آڈینس بھی دیکھیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر بھی آئیں گے جو لوگ وہ سب ٹوٹلی بنگلہ دیش کے ہیں بہت کم پاکستانی بہت کم آپ کو نظر آئیں گے پاکستانی آپ کو نظر آ جائیں گے جکسین ہائٹ میں بھی لیکن وہاں بھی بہت زیادہ بنگلہ پاکستانی آپ کو نظر آئیں گی جو لوگ آئی لینڈ میں میری لینڈ میں اینڈ کونی آئی لینڈ میں کونی آئی لینڈ تو ہی ہی منی پاکستان لیکن وہاں بھی اس طرح کی بہت زیادہ انجوائیمنٹ کی جاتی ہے وہاں بھی اس طرح کی ہر ایک چیز کی سیلیبریشن بہت اچھی ہوئی ہے اور پورے رمضان میں وہاں پہ اسی طرح کی خوشیہ منائی گئی ہیں اور رمضان کو بھی فل انجوائیمنٹ کیا اور چاند رات کو بھی فل انجوائیمنٹ کیا ادروائز یہاں پہ الاؤ نہیں ہوتا اس طرح فائر ورک کرنا یہ پرمیشن لینی پڑتی ہے اور سیکیورٹی والے بھی یہاں پہ ہوتے ہیں فلیس والے بھی یہاں پہ آپ کے پاس ہوتے ہیں لڑائی ہو گئی یہ ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے سمٹائم لیکن سیکیورٹی ہوتی ہے پاس آپ کو بلیک مسلم بھی بہت سارے نظر آئیں گے مہنٹی لگواتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور یہاں پہ جو انجوائیمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں فائر ورک ہے اسپیشلی اور کافی لونگ ٹائم تک یہ المسٹ 2-3 آورز تو المسٹ وہ جو فائر ورک کرتے ہی کرتے ہیں بہت زیادہ یہاں پہ فائر ورک تھا اس کے ساتھ بھی تھوڑی سی سموک بھی ہو گئی لوگوں کا آنا جانا اتنی زیادہ ٹرافک اتنی زیادہ رش اور رش جب ہو جاتی ہے تو زیادی بات ہے ٹرافک بھی ہوتی ہے لوگوں نے آنا بھی ہوتا ہے یہاں پہ جو پارکنگ لارڈ ہوتی ہے وہ فل ہوتی ہے ڈبل پارک کر کے لوگ گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہوتی ہیں اور پوری سٹریٹ پہ رائٹ سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ مطلب کہ پولیس ہوتی ہوتی ہے پولیس انہوں نے بلائی ہوئی ہوتی ہے کچھ سیٹی کی طرف سے ہوتی ہے کچھ وہ جو انتظامیاں ہیں جو ارینجمنٹ کرتے ہیں سب لوگ تو وہ انہوں نے بھی کال کی ہوئی ہے پولیس والوں کو وہ بھی ہوتے آجا یہاں پہ میں بات کروں اگر آپ کو ان کیس کوئی امرجنسی آپ نے پولیس والے کو بلانا ہے پرسنلی تو اس کو کتنا چارج کرنا پڑتا ہے سٹی کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو ہائر کرنا ہے پولیس والے کو اپنی سیکیورٹی کے لیے تو وہ ون آور کے حساب سے چارج کرتے ہیں میں اپنی سٹی کی بات کرتی ہوں کاسٹیل میں کہاں پہ اگر سٹی والے پولیس والے بلاتے ہیں ہم لوگ کوئی امرجنسی ہو گئی یا ہمیں سیکیورٹی چاہیے جیسے کہ فور ایکزمپلز یہاں پہ ٹری کٹنگ والے آئے ہوئے تو اس طرح کی مطلب کہ آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے پہلے تو سٹی سے اس کے بعد آپ پولیس والے کو ہائر کرتے ہو وہ سٹی کی ذمہ داری نہیں ہے آپ نے خود اس کو پے کرنا ہے کتنا کرنا ہے وہ پر آور کے حساب سے المست دو ہنڈے فیفٹی ڈالر سے اب ہی ہوگا ڈاؤن نہیں ہوگا اب ہوتا ہے تو جب اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں جیسے اسپیشلی چاند رات ہو گئی عید کے دن ہو گئے تو یہاں پہ سیکیورٹی والوں کو ہائر کیا جاتا ہے وہاں پہ رکھا جاتا ہے کہ کم سے کم ایک سیکیورٹی والا ہو جب پولیس والے کی گاڑی ہوتی ہے امریکہ میں تو ویسے ہی دہشت بہت ہوتی ہے پاکستان انڈیا دوسری کنٹری میں یہ نہیں ہوتا کہ پولیس والے کے بس کھڑے میں ہیں ان کی گن بھی پکڑ لی یہ وہ تو مطلب یہ کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی اس پولیس والے کی گاڑی اور اس کی لائٹیں ہی آن ہو جائیں تو بندے کا ویسے ہی دماغ سن ہو جاتا ہے کہ پولیس والا بھیڑے یہاں پہ سٹال لگے ہوئے تھے کپڑوں کے بھی مہندی کے بھی کپڑوں کے اوپر بھی رش اتنی زیادہ تھی الگ سا گروسی اسٹور جیسے میں نے سٹالنگ ایمینی پہ بتایا الگ سا گروسی اسٹور اس کے بالکل سامنے ہے یہ پورا بازار یہاں پہ بنگلہ دیش کے بھی ہے اور یہاں پہ پاکستانی بھی ایک دو فیملیز مجھے ملی نظر آئی لیکن زیادہ تا جو کپڑے بھی سب بنگلہ دیش کے اسٹائل کے تھے اور بڑی بات یہاں پہ پان والے بھی تھے اگر آپ نے پان کھانے کا بنگلہ دیش کے لوگ بہت زیادہ پان کھاتے آئی تھی میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ وہ ہر جگہ پان کھاتے ہیں یہ ان کا فیوریٹ چیز ہے آئی تنک سو ہر بندہ آپ کو پان کھاتا وہ نظر آئے کہ چاہے وہ ینگ ہو چاہے وہ اولڈ ہو تو وہ پان کھاتے ہیں یہ پان کا اسٹرال بھی لگاوا تھا میں نے ویڈیو میں سٹارنگ میں دکھایا کہ انہوں نے پان کے اسٹرال بھی لگائے ہوئے تھے ساتھ ساتھ بچے بھی انجوائے کر رہے تھے ویڈر بہت زیادہ کولڈ بھی نہیں تھا بہت زیادہ گرم بھی نہیں تھا مطلب کہ ویڈر بھی بہت اچھا تھا اور جب فائر ورک کتنا ہو رہا تھا تو اس کے فائر ورک کی اپنی بھی ہیٹ کافی زیادہ تھی جس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا کہ جلو وہاں پہ ہمیں جو تھوڑی وہ سردی لگ رہی تھی ویڈر تھوڑا سا کولڈ تھا وہ بھی نہیں لگ رہا تھا سموک کی وجہ سے کافی زیادہ سموک ہو جاتی ہے جب اس طرح پبلک میں کر رہے ہو ایک سائٹ پہ نہیں کر رہے ہو تو پبلک میں کر رہے ہو تو زائدی بات ہے جب فائر ورک کرتے تو اس کی جو سموک ہوتی ہے وہ وہیں پہ ہوتی ہے تو یہ بھی تھوڑی سی چیز پرابلم کر رہی تھی لیکن جب میں نے ویڈیو بنا رہی تھی تو میں نے ماسک پہنا ہوا تھا میں نے کہا نہیں بھئی یہ جو دینجرس ہے اتنا زیادہ اتنی زیادہ سموک اور چھوٹو چھوٹے بچے بھی تھے اور میں اپنے بچوں کو نہیں لے کر گئی تھی بچے میرے گاڑی میں ہی تھے جسٹ مہندی لگوانی تھی اپنی بیٹی کو مہندی لگوائی مہندی کا ڈیزائن اچھے تھے مہندی کے اگر پرائز بتاؤں یہاں پہ ایک ہاتھ کا ون ہینڈ اگر آئیٹ یا لیفٹ اگر آپ لگواتے ہو تو ایچ ٹین ڈالرز مطلب ایچ ہینڈ ٹین ڈالرز خات پہ اگر آپ نے لگوانی ہے بوت سائٹ نہیں جسٹ ون سائٹ تو ٹین ڈالرز لیتے ہیں اگر دونوں سائٹ پہ لگوانے تھے ٹونٹی ڈالرز اور ڈیپینڈ آن ڈیزائن موسلی موسلی آپ بچوں کے ہینڈ پہ بھی لگا رہے تو وہ ٹین ڈالرز ہی لے رہے تھے کہ اگر آپ ہیوی ڈیزائن لگوارے تو اس کی پرائس آئی ہو جاتی ہے اگر بچوں میں لگا رہے تو اس کی پرائس تھوڑی سی کم ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ فائل ورک دکھایا ہے میں نے جو فائل ورک کر رہے تھے ان کے ایمٹی بکس بھی پڑے ہوئے تھے وہ بھی روڈ پہ اور جب چھوٹے چھوٹے سے ان کے ذرات پیسیز وہ سارے ہی در روڈ پہ گرے ہوئے تھے بنگلہ دیش کی اب یوٹیوب میں جائیں سرچ کریں آپ دھاکہ لکھیں گے تو آپ یقین کریں دھاکہ کی کچھ ویڈیوز دیکھئے گا تو آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہیں امریکہ میں آ کر امریکہ میں یہ جو سٹی میں دکھا رہی ہیں یہاں پہ ٹوٹی جیسے بنگلہ دیش کے لوگ ہیں ان کے جو کنڈیشن ہوتی ہے نا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دھاکہ ہی لوگوں نے سمجھا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے کہ دھاکہ ہی سمجھتے ہیں اتنی زیادہ رش ہوتی ہے جیسے آنا جانا اور کچھ نہیں لحاظ تھوڑا سا نہیں ہوتا ہے کہ ہاں بھئی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے نہیں آنے دو جانے دو یہ چیز ہوتی ہے وہیں پر ہر چیز کلیام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے دھاکہ کی ویڈیوز تو دھاکہ کی جو ویڈیوز ہوں گی وہ دیکھ کے آپ کو آئیڈیوز ہو جائے گا وہ دیکھ کر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں نے یہ بات کیوں کہی کر رہی ہے یہ بات کیونکہ جو یہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہیں سے آئے ہیں اور وہ ہی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں دولری بھی کافی اچھی تھی چیپ تھی بہت زیادہ ایکسپینسیو نہیں تھی مطلب کہ اگر مولا لینے ہیں نیکلیس لینے ہیں بینگلز لینے ہیں ہر چیز تھی جیسے چاندرات ہوتی ہے ہماری کنٹریز میں ہوتی ہے پاکستان پر ہم خود انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر جو چوڑیاں ہوتی ہیں جو کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں مجھے ایزیلی یہاں پر وہ جو اپن ہوتی ہیں باکس بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو اسپیشلی میں بہت مس کرتی ہوں وہ یہاں پر ایزیلی نظر نہیں آتی کونی آئیلینڈ میں ہوتی ہوں گے یہاں پر جو ہے وہ نہیں ہے یا پھر اگر آپ چاندرات ٹیکسس میں چلے جاؤ ٹیکسس میں بھی بہت زیادہ پاکستانی ہے اتنے زیادہ پاکستانی ہے کہ وہاں پر جیسے پاکستان کے میں جیسے باکس کی بات کریں کہ آپ کو کانچ کی جو چوڑیاں اپن ملتی ہیں اور وہاں پر وہ ٹیکسس میں اس طرح ملتی ہیں یہاں پر جو ہے نا نیو یارک میں یہاں پر ایسی چیزیں بہت کم دیکھنے میں ملتی ہیں سیٹ ملیں گے آپ کو سائز لے لیں آپ اور اس میں سے جیسے چوائس نہیں ہوگی آپ کی جیسے آپ نے ون سیٹ لیا ہے تو اس میں سے سیکنڈ سیٹ لیں چوائس کریں میچنگ کریں تو کونی آئیلینڈ میں ہو گیا اچھا لونگ آئیلینڈ میں بھی اس طرح ہے لونگ آئیلینڈ میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ مجھے اپن باکس نظر آئے تھے لیکن بہت زیادہ نہیں ایک سے دو بھی باکس تھے اور یہاں پہ تو بالکل بھی نہیں ہے ادروائیز جو ہے وہ سٹیل کی چوڑیاں ہوتی ہیں کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں کانچ کی کم ہوتی ہیں موسیلی تو اسی ڈیزائنس کی ہوتی ہیں ہیوی بینگلز ہوتے ہیں اور نیکلیس ہو گئے جولری ہو گئے پائر رنگز یہ ساری چیزیں یہاں پہ تھی موجود تھی فراک سٹائل کے پہنتے ہیں تھوڑے سے مطلبی سٹریٹ شرٹ اور ٹراؤزر کم پہنتے ہیں لیکن موسیلی موسیلی ان کے جو ہوتے ہیں بچوں میں بڑوں میں تھوڑی فراک سٹائل کے پہنے جاتے ہیں دروائیز یہاں پہ جو انہوں نے ابایا پہنا ہوتا ہے وہ بھی فراک سٹائل کا ہی پہنا جاتا ہے لونگ شرٹ نہیں پہنتے ٹراؤزر اور شرٹ نہیں پہنتے زیادہ یا تو فراک سٹائل میں پہنے ہوں گے یا پھر ابایا پہنا ہوگا مطلب کہ فراک سٹائل کا ہی ہوتا ہے ہاں لیکن ہجاب کیا ہوگا موسیلی جو ینگ جنریشن ہے وہ انہوں نے بھی اور جو اولڈ ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ لوگوں نے موسیلی ہجاب کیا ہوتا ہے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آلیڈی عید کی ویڈیوز آ گئی تھی عید کی سیلیبریشن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو اسی لئے یہ چاند رات کی ایک سیکنڈ ویڈیو بھی تھی تو چاند رات کی میں نے پہلے بھی دکھائی ہے ابھی بھی میں نے جب سیکنڈ ٹائم ہم یہاں پہ آئے تھے تو میں نے کہا چلے یہ میں عید کے بعد ہی اپلوڈ کر دوں گی تو تھنکس ایوری وڈی آپ لوگ میری ویڈیوز کو اتنا پسند کر رہے اور اتنے اچھے اچھے کمنٹس آتے ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو اپ کر رہے اور اس پہ بھی کر رہے یہ آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگ انجوائے کرتے ہو میری ویڈیوز کو اور پلیز ابھی میں ووٹنگ کروں گی مجھے چاہیے ٹائمنگ کے کون سی ٹائمنگ بھی آپ چاہتے ہو کہ میں ویڈیو ہے جو وہ اپلوڈ کروں آپ لوگ کس ٹائم پہ فری ہوگے جو ٹائمنگ ہے وہ مجھے پلیز بتائیے گا کہ مجھے کمنٹس کیجئے گا کہ کون سی ٹائمنگ ہے جب آپ لوگ تھوڑا فری ہوتے ہیں تو امریکہ کے لحاظ اگر یہاں پہ دن ہے تو آپ پاکستان میں نائٹ ہیں اور پاکستان کے سکس اوکلاک پہ ایوننگ میں میں اپلوڈ کرتی ہوں اور امریکہ میں جو وہ مورننگ کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے مورننگ کے نائن ایم ہوتے ہیں اور پاکستان میں سکس پی ایم ہوتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹس کیجئے گا کہ کون سا آپ کا ٹائمنگ ہے اور انشاءاللہ میں ووٹنگ کی بھی کروں گی کہ مجھے ٹائمنگ تھوڑی سی کنفیوجن ہو رہی ہے کہ کس ٹائم میری آرڈینس جو ہے وہ ایکٹیو ہے کس ٹائم پہ میں اپلوڈ کروں ویڈیو تو یہ ویڈیوز کی بات ہو گئی ساتھ ساتھ میں بتاؤں کہ یہاں پہ بات ہو گئی مہدی کی بھی اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ بنگلہ دش کے لوگ یہاں پہ کس طرح رہ رہے ہیں کیا کیا ان کی سیلیبریشن ہے کیا کیا وہ کھاتے ہیں کیا کیا پیتے ہیں یہاں پہ پانی پوری کے بھی سٹار لگے ہوئے تھے سامنے میں نے میٹ کی شاپ بھی دکھا دی الکسا گروسی سٹار وہ بھی دکھا دیا یعنی چاہے تو یہاں پہ آ جائیں اور ہر سال یہاں پہ وہاں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ